بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و علی محمد کے لیے ایدش شجاہ کیا ہے نو ربیو الاول کے دن کون سا ایسا خاص واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے اس کو ایدش شجاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا یوم فرحت جناب زحرہ صلی اللہ علیہہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا اس کو خاص طور پر فقہ جاکریہ سے تعلق رکھنے والے افراد میں خصوصی اہمیت حاصل ہے تو عزیزہ نے محترم نو ربیو الاول وہ دن ہے کہ جس دن روایات کے مطابق عمر ابن سعید ملعون واصر جہنم ہوا اور ایک روایت کے مطابق جناب مختار ثقافی نے ان ملعونوں کے سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے اپنے ایک قط کے ساتھ اور تین ہزار درہم یا اس سے زائد ایسی رقم تھی جو کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور توفہ بھیجا تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت کھانا نوش فرمانے لگے تھے اور ان کے پاس اصحاب بھی موجود تھے تو جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے عمر ابن سعید ملعون اور ابن زیاد ملعون کے سروں کو دیکھا ہے تو فوراں امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا ہے اور جناب مختار کے حق میں دعا فرمائی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قدعوند مطعال حضرت رسول قدع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جناب مختار کو جزائق قیر عطا کریں امام زین العابدی علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب ہمیں ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس وقت میرے بابا کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس وقت اس نے اس سر پر توجہ نہیں دی اس نے ہم پر توجہ نہیں دی تو اس وقت میں نے قدعوند عالم کی باہرگاہ میں یہ دعا کی تھی دنیا سے نہ اٹھانا اللہ رب العزت نے آج میری یہ دعا مختار ثقافی کے ذریعے پوری کر دی تو امام زین العابدی علیہ السلام کے چہرے پر تبسو مایا ہے اور مولا نے حلوہ بنوایا ہے اور اپنے تمام تر اصحاب میں اس کو بانٹا ہے لہٰذا یہ کہ وہ روز کے جب امام زین العابدی علیہ السلام کے چہرے پر تبسو مایا جناب مختار ثقافی کے ایک عمل کے نتیجے میں تو اس دن کو نو ربیو الاول کو عید شرح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن سوک ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک روایت کے مطابق امام زین العابدی علیہ السلام سیدہ شکر ادا کرنے کے بعد اندر مستورات میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اس خبر عظیم ان کو سنائی تھی تو تمام خواتین نے لباس سوک کو اتار دیا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ روایات ہیں کہ پانچ حج واقع کربولہ کے بعد ایسے گزرے تھے کہ جب ہماری خواتین میں کسی نے بھی سر پر تیل نہیں لگایا تھا آنکھوں میں سرما نہیں لگایا تھا ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلا تھا یعنی حالت سوک ہے اور مسلسل ایک گریے کی کیفیت ہے اور مجلے سے عظا منقض کی جا رہی ہیں اور اہل بیعت کے لیے وہ بہت مشکل وقت ہے لیکن پھر مختار کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں کو پھر سے آباد کر دیا ہماری خواتین نے سر پر تیل بھی لگایا اور سرما بھی لگایا اور لباس سوک کو بھی اتار دیا تو نو ربیو لول وہ دن ہے جس دن سوک ختم کیا جاتا ہے یا سوک بڑھا دینا روایات میں اس کا لفظ ازمال کیا جاتا ہے تو بس اس دن بہت بڑی فضیلت کا حامل یہ دن ہے اس دن مومنین کو یہ چاہئے کہ وہ دعوت کا احتمام کریں اچھا لباس پہنیں خوشبو لگائیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کیا اور ایک اور بہت جو اہمیت حاصل ہے نو ربیو لول کے دن کو وہ یہ ہے کہ حضرت امام الزمع علیہ السلام کی جو امامت کا آغاز ہے وہ نو ربیو لول سے ہو رہا ہے پس اپنے وقت کے امام کو یاد کریں ان کی زیارت پڑھیں دعائے اہد کو پڑھیں اور اپنے سے اہد کریں اپنے وقت کے امام سے اہد کریں کہ ان کی غیبت میں آپ ایک محصر کردار ادا کریں گے تو نو ربیو لول کے دن کو یوم عید کہا جاتا ہے جسے دن سوک بڑھا گیا جاتا ہے اور تمام مومنین جو ہیں وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اہل بیت ادھار کے دن میں آج کے دن خوشی نازل فرمائی تھی خداوند مطال سے دعا درخواست ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم واقعی امام وقت کے محبین ان کے ناصرین ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امام زمع علیہ السلام جل 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 ظہور فرمائے تاکہ وہ دنیا کو عدل انصاب سے بھڑ دیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعال جل فرد جہوں وفرد نامن ہیں